فیض بھئی کہاں پہ ہم نے غلطیاں کی مطلب اوورال ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جو ایک بہت بڑا شفٹ آیا جو زیا کے ٹائم پہ آیا اسلامائیزیشن کا لوگ اکثر کہتے کہ جی اس کے بعد کلاشن کوف کلچر اور روین کلچر اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم پلٹ نہیں سکے وہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے اچھا اس میں کوئی شک نہیں زیا صاحب کے زمانے میں بہت ساری تبدیلی آئیں تب افغانستان میں ہم امریکنز کے کہنے پہ جہاد کر رہے تھے جو 2000 کے بعد فساد ہو گیا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی 8-10 سال میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہ سوسائیٹی پوری بدل جائے ہمارے مسائل بہت پرانے یہ دو نمریاں بہت پہلے سے ہمارے اندر موجود تھیں ہاں ہوا یہ کہ جس طرح سے ہمیں اپنے مسلمانوں کو اپنے سارے مسائل کی ذمہ داری یہودی سازش اسرائیل پہ ڈالتے ہیں تو اس لئے پاکستانیوں نے ایک چکے پنچنگ بیک سب وہاں ڈال دو دیکھئے وہ ٹھیک ہے وہاں غلطیاں ہوئیں غلطیاں تو تب سے ہوئیں جب 47 کے بعد آپ نے 57 میں مارشاللہ کی طرف گئے آپ اگر ایک سسٹم کو چلنے دیتے تو شاید ہم بہتری کی طرف آتے دیکھئے جو بنگالی ہیں مشرقی پاکستان 71 میں ہم سے الگ ہوا وہ الگ ہونے کے بعد 71 کے بعد جب ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے تھے باتیں سناتے تھے میں ابھی ایت کے دنوں میں میں ایک مارکٹ گیا کوئی سٹور تھا اس میں اس فلور کے اوپر آپ کو پتا ہے پورے نا بنگلہ دیش کے نا جھنڈیاں لگی ہوئی تھی کراچی میں جی جی کراچی میں یہ یونیورسٹی روٹ پہ بنگلہ دیش کی جھنڈیاں لگی ہوئی تھی یعنی وہ میسج کنوے کر رہے تھے کہ ساری پروڈکٹ جو کپڑے اپڑے ہیں یہ بنگلہ دیش کے ہیں میں نے بولا یار دیکھو آپ کیسی تبدیلی ہے یہ یعنی جن بنگالیوں کو ہم گالیاں دیتے تھے برا بھلا بولتے تھے ان کی بھی غلطیوں کی آج وہ دیکھیں کہ 79 کے بعد 2022 میں ہم ان کی چیزیں بڑے فخر کے ساتھ بیچ رہے ہیں یہ خرید لو تو خامی غلطی کوئی ایک نہیں ہے یہ جو وہاں سے سلسلہ بگڑا نا پھر اس کے بعد دیکھیں جاگردارانہ نظام کبھی ختم کرنے میں دلچسپی نہیں لی گئی یہاں پہ ٹھیک ہے بیوروکریسی کا وہ جو نظام جیسا گورا صاحب چھوڑ کے گیا تھا آج کی سٹوری ہے دینیوز کی چترال میں ایک ہمارے جاننے والے دوست ہیں وہ کوئی ایسی صاحب کا کوئی مسئلہ ہوا تو انہوں نے اس بندے کو کوئی بات نہیں مانی یہ پوری سٹوری مجھے لیکن اس کو گھوڑوں کے استبل میں پورا دن بند رکھا یہ دوہزار بائیس میں ہو رہا ہے بھائی یہ لگان فلم والا سلسلہ رہا ہے مجھے یہ لگان ہی ہے نا یہ جو بیوروکریسی ہم پہ مسلط ہے آپ سیاست دانوں کو برا بھلا بولتے ہیں لوگ تو اب ججز کو ہی بھولتے ہیں جرنیلوں کو ہی بولتے ہیں اور دل کھول کے بولتے ہیں یہ جو سب سے وہ گھنی ہے نا گھنی یہ بیوروکریسی یہ جو سی ایس ایس کی موٹی موٹی کتاب ہے پڑھ کے اور ہم کہتے ہیں یار کیا پڑھا لکھا آدمی ہے اوہ بھائی یہ پڑھے لکھا آدمی نہیں پاکستانیاں تک پہنچا ہے ٹی سی ایس یعنی آج پاکستان میں کسی سے ہی پوچھیں مجھے کوئی کوریئر کرنا ہے کوریئر نہیں بولے گا مجھے ٹی سی ایس کرنا ہے ٹی سی ایس چلانے والے کون ہے کوئی اٹھارہ بیس گریڈ کے آفیسر ہے یہی عام لوگ تھے انہوں نے کیسے کیا بنا دیا یہ آپ کو پاکستان ڈاک ملا تھا جب شروع میں اچھا تھا تو اچھا تھا نہیں ہے تو کیا ہو گیا ایک ملک ریاض دیکھیں ملک ریاض صاحب سے بہت ساری باتوں میں اختلاف اتفاق ہو سکتے ہیں اس کو آپ الگ کرنے جو میں بات کرنے جاروں ایک راول پنڈی کے ایک عام آدمی کوئی فیملی بیگراؤنڈ ایسا نہیں وہ اٹھا اور اس نے پاکستان میں وہ سوسائٹی بنائی جہاں رہتے ہوئے جو گالیاں دیتا ہے جو نہیں بھی دیتا ہے ہاں رہنے کی جگہ ہے تو یہ ہی ہے میں جب بھی جاتا ہوں نا بیریان ٹاؤن میں اگر سٹوری وغیر انسٹرگرام پر ڈالتا ہوں اکثر لوگ بولتے ہیں آپ دبائی آئے ہوئے مزاق سے ہٹ کے یا یہ یا یہ کہ دبائی لگ رہا ہے کراچی میں رہتے ہوئے اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ سپر ہائیوے جو بالکل اجڑی ہوئی ایک جگہ دی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا اس نے ہوا بات کر دی تو یہ ایس بی سی اے یہ کی ڈی اے اور یہ سن بیلڈنگ کنٹرول اور اسی طرح سے ال ڈی اے اور ایم ڈی اے اور پورے پاکستان کے ادارے اٹھا لیں آپ نے کیا دیا یار مطلب یعنی یہ سوال بنتے ہیں دیں گے بدیانتی کرپشن غلازت ذہنوں کی بھی اور ویسے بھی صفائی کی بھی یہ ایک ملغوبہ ایسا بنی ہے آپ بلیں مسئلہ کیا ہے بھائی یہ ام المسائل ہیں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے بہت سارے بیہیوئرز گھر سے لے کے عورتوں کو آپ جائدادوں میں حصہ دینے کو تیار یعنی ہر دوسرا تیسرا جھگڑا آپ گھروں میں اٹھا کر دیں گے جائداد کا پھڑا ابھی بھائی کیا جھگڑا بھائی جس کا حق ہے وراست ہے اس کو مل لی چاہیے سمپل سی بات ہے یہ سادہ سی بات پیچیدہ ہو گئی ہے یہاں پہ تو یعنی وہ ایک زمانے میں خواتین پہ بڑا گھروں میں ظلم شلم ہوتا تھا وہ ساس فاس کرتی دیں اب تو خیار عورت راج ہے دکھائی نہیں دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرح ہے وہی لیکن اب بھی وہ مسائل جونکہ تو موجود ہے تو یہاں کوئی ایک چیز تو نہیں خراب تعلیمی ادار ہے آپ ہم کراچی میں رہتے ہیں ہم یہاں کی بات کر لیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر ایٹیز تک آپ انہی سرکاری اداروں سے ڈاکٹر بل قدیر خان بھی نکلے کئی ایک بڑے نام نکلے نا آپ کراچی اٹھا لیں جو اس وقت یورپ امریکہ میں بیٹھے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں ایسا کیا ہوا کہ اس کے بعد سے ہو یہ گیا کہ جو سرکاری تعلیم ادارے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے اور ایک عام آدمی میڈل کلاس کا آدمی اس کے لیے اب لازمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکول میں پڑھائے اور اچھے سکول میں پڑھائے اچھا اب گلی مولے کے سکول میں پڑھائے گا فیس تو وہ بھی لیں گے لیکن وہ بچے کی گروت نہیں ہو سکے گی اب اگر وہ اچھے سکول کی طرف جاتا ہے تو وہ کھائے گا پیے گا تو پورے ایک سماجی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو ہر طرف سے جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایسی تباہی ہے کہ آپ کی سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ پہلے کس چیز کھولیں کہیں سے بھی پتھر اٹھائیں مسئلہ ہی نکلے گا ہاں جہاں سے پتھر اٹھائیں مسائل نکلیں گے اور ایشوی اس سے بڑا یہ ہے دیکھیں اگر میں آج کے دن آپ سے کھڑوں کے بات کر رہا ہوں کہ یار یہ میہ ہے یا میہ کا انڈ ہے آج ہم کام کرنے جائیں گے تو استاد بیس سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہوں گے تو میں یہ سن کے صبر کرلوں گا چل بھائی بیس پچیس سال کی بات ہے قوموں کی زندگی میں سو ستر سال اہمیت نہیں رکھتے لیکن اس کی ضرور اہمیت ہے کہ دائریکشن کے تین قدم ادھر بڑھے تین لیفت تین رائٹ تین پیشے چلے گئے نتیجہ تن پشتر سال کے بعد وہیں کھڑے ہوئے تو ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے نا اب ڈائریکشن اچھا نہیں ہے اور مزید کی بات یہ کہ ابھی آگے بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ بھائی ایسی چلتا رہے گا اگر آپ نے کلپ انجوئی کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پر دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے اور میرے مین چانل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹس ملتی رہیں بہت شکریہ